مسلمانوں نے نو مرتبہ زہر دیا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے قبر نبی پہ شینہ رکھا آباد ای میرا لال کیوں آیا ہے کہ نانا قبر کی جگہ مانگنے کے لیے آیا آباد ای امت آنے دے تو نانا بسم اللہ کہتا ہے وہاں سے چلا ماں کی قبر پہ گیا رو کے کہنے لگا ہم ماں میں نانے کے پاس قبر کی جگہ مانگنے گیا قبر میں تنب کے کہتے ہیں ماں کے پاس سلے آنا ماں تجھے اپنی جھولی میں جگہ دے دے گی دروازوں کے سہارے لے کے امام مبین گھر پہنچا اللہ تمہارے وارث سلامت رکھو میری بیٹیوں بہنوں امام مشیند کسی بی بی کا مان نہ توڑے ام فروا نے امام حسن کے موں سے خون نکلتا دیکھا تنب کے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے ہم مدینے میں اجھر گئے ہیں آواز آئی جلدی کر میرے لیے بستر بھی شاہ جناب ام فروا نے بستر بھی شاہ حسین کی ازاداروں دنیا کے کسی غم میں نہ رو وہ حسین کا صدقہ جو مدینے میں بستر پہ ترپتا رہا اسے زہرا کا امیر حسن کہتے ہیں جو کربلا کی تبتی ہوئی ریت پہ ترپتا رہا اسے غریب حسین کہتے ہیں آواز آئی میرے کاسم کو جگہ تین سال کے بچے کا نین سے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے بی بی نے اٹھا کے سینے پہ سلایا سینے اتحر کی گرمی قاسم کو لگی ترپ کے کہتے ہیں امہ مجھے کس گرم بستر پہ سلا دیا ہے امہ مجھے کس گرم بستر پہ سلا دیا ہے آواز آئی بابا کا سینہ ہے آخری لات ہے ایک فکر ہے کہ دو جو جھولیاں ترستی ہیں صدقہ جناب زہرہ کے نفیس بیٹے کا امام حسن کے صدقہ خدا انہیں اولادیں اتا فرمائے جنہیں اولادیں دی ہیں مولا تمہیں بخش دے ذرا مجھے بتانا اپنی اولاد کو تعویز کیوں باندھتے ہو جواب آئے گا لمبی زندگی کے لیے ہائے کہہ کے کہہ دے کسمت حسن کی بیٹے کو مرنے کی اجازت کی خاطر تعویز لکھ لکھ کے امام حسن باندھا رہا تعویز باندھا کاسم جا پھوپیوں کو اطلاع کر آباد ایم فرمائے کی مارا